ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یک سو ہو کر یک رنگ ہو کر ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا اسی سے استغاثہ اسی سے دعا اسی سے استمداد اسی سے استعانت اب اس سے آگے بات چلتی ہے یہی توہید عملی اب ایک اجتماعی نظام ہے ایک معاشرہ ہے اس معاشرے میں دستور ہے قانون ہے انسانی زندگی جو ہے جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے علیدہ علیدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں آپ جکڑے ہوئے ہیں آپ کے رشتے ہیں آپ کے ناتے ہیں آپ کے کاروباری تعلقات ہیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے اس کا کوئی نظام ہے وہاں کوئی قانون نافذ ہے اب یہ اجتماعی توہید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے اگر ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بخرے کر لی ہیں کہ مسجد میں تو کاملتن اللہ کی اطاعت ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں ہائی کورٹ میں نہیں چیف کورٹ میں نہیں سپریم کورٹ میں نہیں اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا وہی تقسیم ہو گئی جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کی کچھ کسی اور کی کر لی کچھ اپنے نفس کی کر لی کچھ رواج کی کر لی کچھ زمانے کے چلن کی کر لی تو یہی تو شرک ہے یہ شرک ہے عمل کا شرک اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے سیاست ہو تو اس کے تابع ہو قانون ہو تو اس کے تابع ہو عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو معمیشت ہے تو اس کے تابع ہو سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا در حقیقت توحید کا تقاضہ اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا اسی کا نام ہے اقامت دین اسی کا نام ہے تکمیر رب اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق دین کل ہی پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے اسی کا نام ہے لِيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهُ کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مالِ غنیمت کے لیے نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عسمیت کی بنیاد پر بلکہ صرف اس لیے لِيَتَكُونَ كَلِبَتُ اللَّهِ الْعُلِيَا تَاکِ اللَّهُ کا کلمہ سب سے اوچھا ہو جائے اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے یہ جو عمل ہے اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا دیکھیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بچاتا ہوں دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہماری بندگی ہماری اطاعت ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اگلا قدم کیا ہوگا اب اسی کے دعوت دیجئے اسی کو عام کیجئے لوگوں کو اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی اس کو ترک کر دو خدا واحد کی بندگی اختیار کرو یہی دعوت ہے تمام انبیاء اکرام کی قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے ان سب کی ایک دعوت تھی نو ہو دعوت کیا ہے اللہ کی بندگی کرو اللہ کی اطاعت اختیار کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا اللہ کا نمائندہ کون ہے وہ اللہ کا رسول ہے جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے مَا ارسلنا مِن رسولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِعْزْلِ اللَّهِ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کس کی ہے وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے اَنِعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ الْاہِنْ غَيْرُونَ یا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَعَطِعُونَ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو قرآن مجید کیوں نازل ہوا کتاب اُحْكِمَتْ آیَاتِهُ سُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّ اللَّهِ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی ادھا کرو تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ نری بندگی کریں یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی صورت میں سورہ حامی مسجدہ میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اللہ کی بندگی کی دعوت دی لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ ہرس و ہوا کی بندگی کو چھوڑو خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھیکو ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو صرف ایک اللہ کی اطاعت ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو یہ دعوت جو ہے ایک اعتباس سے بڑی باغیانہ دعوت ہے اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے وہ فرعون ہو وہ نمرود ہو جو کوئی بھی حاکمیت کے مدعی بند کر بیٹھا ہوا ہے جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے ہماری مرضی چلے گی آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے عوامی حاکمیت عوام کے پاس سوورنٹی ہے عوام مالک ہیں لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دیں وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دیں وہ دو مرد جو ہیں میاں اور بی بی کی حیثیے سے رہ سکیں گے وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں ہم جنسی جائز ہو جائے گی وہ شراب کو چاہے تو بند کر دیں چاہے تو اس کو کھول دیں جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون کو بھی انہی کا پاس کرتا ہے یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروے کار آئے گا اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت اللہ سے بغاوت اللہ کی حتمیت کے خلاف علان جنگ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب اللہ کے بندے بنو ہر اطاعت سے ہر غلامی سے چاہے وہ اپنے نفس کی ہو اپنے خواہشات کی ہو یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خورصورت انداز میں یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شہ لیکن اس کے لئے بڑی حمت اور بڑی جرت کی ضرورت ہے بڑی استقامت کی ضرورت ہے اسی لئے اسی سورہ حامیمہ سجدہ میں فرمایا ہے جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں اس پر استقامت دکھائیں اس پر وہ خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی نہ داخل سے نہ خارج سے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو خوشیہ منع اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کون لوگ ہیں شرط صرف ایک جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں تو سورہ حامیم السجدہ کا وضمون ہے اب اس کی دعوت بندگی رب کی دعوت